بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹے ایک شخص کے سامنے جا کر کڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں یا عمر یہ ہے وہ شخص عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے یا میر المؤمنین اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا کہ رہے ہو اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے محاتم ہو کر پوچھا کیا تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے وہ شخص کہتا ہے ہاں عمر المؤمنین مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کس طرح قتل ہوا ہے وہ شخص کہتا ہے یا عمر ان کا باپ اپنے اون سمیت میرے کیت میں داخل ہو گیا تھا میں نے منع کیا باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا عمر رضی اللہ عنہ کے تحے پھر تو قصاص دینا پڑے گا مود ہے اس کی سزا نہ فیصلے لکھنے کی ضرورت اور فیصلے بھی ایسا اٹل کے جس پر کسی بیسو مباسے کی بھی کنجائش نہیں نہیں اس شخص سے اس کے گمبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا اور نہیں پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے اور نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی موزس قبیلے سے تو نہیں معاشرے میں کیا ردبہ یا مقام ہے ان سب باتوں سے بلا عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب ہی کیا کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہیں کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے حتاکہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثت سے آکڑا ہو خصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا وہ شخص کہتا ہے اے امیر المؤمنین اس کے نام پر کہ جس کے حکم سے یہ زمین اور اسمان قائم کرے ہیں مجھے سہرہ میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرہ نہیں ہے میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا عمر رضی اللہ عنہ کے تہے کون تیری زمانت دے گا کہ تُو سہرہ میں جا کر واپس بھی آ جائے گا مجھے پر ایک خاموشی چاہ جاتی ہے کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو اس کے قبیلے خیمے یا گر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے کون زمانت دے اس کی کیا یہ دس درم کے ادار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اون کے سودے کی زمانت کا معاملہ ہے ادھر تو ایک گردن کی زمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ سے ادراز کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کڑا ہو جائے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چاہ گئی اس صورتحال سے خود عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہے کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے کیا اس شخص کو واقعی غصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کو بغیر سمانتی کے واپس جانے دیا جائے واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا خود عمر رضی اللہ عنہ بھی سر جگائے افسردہ بیٹے ہیں اس صورتحال پر سر اٹھا کر اتجاب بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں معاف کر دو اس شخص کو نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی ججگ کے سنا دیتے ہیں نہیں امیر المؤمنین جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دے یہ تو ہوئی نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو ہے کوئی تم میں سے جو اس کی زمانت دے حضرت ابو صرف غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے برپور بڑاپے کے ساتھ کڑے ہو کر کہتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو زر اس نے قتل کیا ہے ابو زر رضی اللہ عنہ اپنا آخر فیصلہ سناتے ہیں چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جانتے ہو اسے حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر کس طرح زمانت دے رہے ہو ابو زر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جنب نہیں بول رہا انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابوزر دیکھ لو اگر یہ تین دن میں واپس لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمت دیکھنا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں امیر المؤمنین پر اللہ مالک ہے عمر رضی اللہ عنہ سے تین دن کی مولت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الویتا کہنے اپنے باپ ان کے لیے کوئی رات دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کے غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے اور پھر تین راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا کیسے اس عمر کو بلا پاتے انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاتا تھا اثر کے وقت شہر میں الصلاة جامع کی منادی پھر جاتی ہے نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بیچین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے عبوزر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کدھر ہے وہ آدمی حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں یا میر المؤمنین دوستو حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ اسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدت سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جادہ دگائی دے رہا ہے محفل میں ہو کا عالم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے یہ سج ہے کہ عبوزر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی دل میں بستے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کرے کاٹ کر حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دے لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے اللہ کے حکمات کی بجا آوری کا ہے کوئی کیل تماشا نہیں ہونے جا رہا نہیں کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہیں زمان و مکان کو بیچ میں لائے جانا ہے قاتل نہیں آتا تو زامن کی گردن جادی نظر آ رہی ہے دوستو مغریب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موزے اللہ عنہ کی صدا نکلتی ہے ساتھ ہی مجمع بھی اللہ عنہ کا ایک برپور نعرہ لگاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے محاتم ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر لے لیاتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا نہیں کوئی تیرا گھر جانتا ہے اور نہیں کوئی تیرا پتا جانتا ہے وہ بولا امیر المؤمنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کی چوزوں کی طرح سہرہ میں تنہا چھوڑ کر جدر نہ ترخت کا سایا ہے اور نہیں پانی کا نام و نشان میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں مجھے بس یہ ڈرتا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا احفہ ہی اٹھ گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ابوزر رضی اللہ عنہ کی طرف روخ کر کے پوچھا ابوزر تو نے کس بنا پر اس کی زمانت دے دی تھی حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈرتا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب نوجوانوں نے جن کا باپ مراتا روتے ہوئے کہا اے امیر المؤمنین ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے ماف کرتے ہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے غفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑی کو تر کرتے نیچے گرنے لگی فرمایا اے نوجوانوں فرمایا اے نوجوانوں تمہاری غفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائی خیر دے اے ابو ذر اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائی خیر دے اور اے شخص اللہ تجھے اس وفائے اہد و صداقت پر جزائی خیر دے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے موسیقی